موسیقی کیا اویسی بھردان کی دردنوں کو اپنے پیروں میں دلانے سے کیا چین کی فوج کی طاقت کم سنے والی ہے کیا پرانے شہر کے مسلمانوں کو دیشتگردی کا مرکز کہنے سے کیا ہندوستان کی بے روزگار نوجوانوں کی بے روزگاری دور ہونے والی ہے سوال ہے کہ ہندوستان میں پاکستانی ہے روحیہ ہے اور سرڈکل سٹرائک کرنے سے کیا اس ملک کی معیشت بہتر ہونے والی ہے کیا روپیہ کی خل بڑھنے والی ہے کیا سرڈکل سٹرائک کے بعد کووٹ کا خاتمہ ہوگا کیا کرونا ختم ہو جائے گا لیکن آج ان لوگوں کو ملک سے محبت نہیں ملک کے بے روزگار نوجوانوں کی فکر نہیں ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کی ان میں طاقت اور خیالت نہیں چین کو موت اور جواب دینے کی ان کے پاس جورت نہیں معیشت کو سرحانے کی کوئی منصوبہ بنوئی نہیں صرف اگر کچھ ہے تو نفرت زہر کر تفصیم کر نفرت کے ذریعے اپنے اقتدار کے پرسیوں پر مجلس اعتحاد المسلمین مذہب کی سیاست نہیں کرتی مجلس اعتحاد المسلمین مطلب کی سیاست نہیں کرتی مجلس اعتحاد المسلمین ایک مقصد کی سیاست کرتی مقصد کو لے کر چلتی اور مجلس اعتحاد المسلمین نے اپنے احیاء سے لے کر آج تک ایک مقصد کو لے کر آگے ہوئی اور وہ مقصد کیا تھا مرکز سیاسی کا مقصد تھا وہ مقصد کیا تھا تاریمی پسوان نگی کو دور کر دیتا وہ مقصد کیا تھا معاشی پسواندگی کو دور کر دیتا مقصد لے کے چلی وہ مقصد کیا تھا اعتحاد پر بیٹا کرنا ہو مقصد لے کے چلی کہ سہت کے میدان میں کام کریں سیاست کے ذریعے نائنصافیوں پر آواز اٹھائے مرکز سیاسی کے ذریعے اپنے نمائنوں کو ایوان پارکیمنٹ و اسمبلی وہ بلدیہ تک پہچھائے مقصد کیا تھا کہ ایوانوں نے جاتا ہے مسائل کے لیے جدو جہتا ہے آج کئی سیاسی جماعتیں اپنے منشور کو اجراف کر دیں الیکشن میں نے فرسکوز دیتا ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہے کتنے میں نے فرسکوز آئے ستر ورس کی ہندوستان کی آزادی کئی انتخابات ہوئے کئی منشورت آئے کیا منشورت پر عمل آوالی ہوئی کیا وعدے وفا ہوئے کیا اعلانات پر عمل کرے کیا تیخونات پر پورا کیا صرف وعدے اعلانات لیکن ہوا کیا ہو کیا دوہزار چودہ میں پنرہ لاکھ اکاؤن پر دالنے کا وعدہ نہیں کیا کیا دو کورڈ نوکلیاں دیلے کا وعدہ نہیں کیا کیا سمارٹ سٹیز کا وعدہ نہیں کیا کہاں ہے پنرہ لاکھ کہاں ہے دو کورڈ نوکلیاں کہاں ہے سمارٹ سٹیز چار مران پر وائ فائی فری ارے فری تو چھوڑو پیسے کا وائ فائی کی چار مران کے پاس نہیں آتا ہے سمارٹ سٹیز کہاں ہے اسے انسان ارکتے کو خالی کر دیں گے ساکھ کر دیں گے خالی ہوا ساکھ ہوا بے روزگاری کا بھردہ دینے بے روزگاروں کو بھردہ دینے کا وعدہ کیا اپنے منفرس روز میں اور بجٹ میں ریاست کے اٹھارہ ہزار کورڈ دیا رکھا کورڈ کے بعد اتنی بے روزگاری ہیں کیا بے روزگاری کا بھردہ دیا اتنی بے روزگاری ہیں اپنے بے روزگاری ہیں یا کرسیوں پر بیٹھ کر خاموش طواز شاید نہیں رہے اے والی پارلیمنٹ ہو تو تلہ سے سلاسہ پر آواز پرند کرنے والی واحد جواد کھڑا لے کر بے باقی کے ساتھ اگیان اور باطل طاقتوں کی آگ میں آگ منا کر حق بیانی کے ذریعے اپنی آواز کو ایوان میں رکھنے والی کا نام منورس ارتحال مسلمین یتین ملت دارس کا حضرت دین ہوئے ہیں کئی بات سے کوئی اکار دلے رہا پر ہاں کھڑے رہا پانچ سو چلر کے سامنے لیکن کوئی ڈر نہیں ہے کوئی تبراد نہیں ہے حق بیان کرتا رہا کسی کی پرواہ کیے لگے پھر ایوان پارلیمنٹ جو بھی خانون آئے سی اے لے ہو ایناسی کا خانون ہو جو ٹھائر کر ترہاں بحث کرتا ہوا وہ خانون جو بنا لئی تھا اس کافس کو پھار کر ایوان پارلیمنٹ میں دیکھ کر اپنے احتجاج کو بلند کر رہا ہے کیا یہ مجلس ستحاد المسلمین کی صحیح مانوں میں نمائن لگی نہیں ہے آپ کے لئے مجلس ستحاد المسلمین کان کر رہا ہے اگر ایوان پارلیمنٹ میں یہ کان کیا تو کیا ایوان اسمبیل میں ہم ساتھ آتین اسمبیل میں کر کام نہیں کیا اے ہمارے تو اتنے زیادہ بڑے بڑے کاننا میں ہیں اگر مولد کا خرم آزاد ہوگا تو ضرور مولد لگے گا کہ کم تعداد میں لینے کے باوجود بھی اتنے بڑے بڑے اتنے زیادہ کام کرانے والی ہندوستان میں اگر کوئی سیاسی نمات ہے اور کسی ایوان میں کیا ہے تو وہ مجلس ستحاد المسلمین ہیں جس نے آنڈا کے سنبیل سے لے کے ترینگانہ کے سنبیلے کا کیا اس حفیظہ سے کوئی انکار کرے گا کہ ہم نے ایک مقصد کو لے کر آگے بڑھتے رہے ہیں ہمارے مقصد مرکد سیاسی تھا تعلیم تھا معاشی میدان میں تھا تو آپ بتاؤ کہ ہم نے مرکد سیاسی کے ذریعے ہماری سوچ کو ہماری فکر کو ہمارے پیغام کو شہر حیدر آباز سے نکال کریں کیا ہندوستان کے دوسرے حصوں میں نہیں بجائے کہ ہمارے پیغام کو آج معناش پر خبول نہیں کر رہا ہے ہمارا پیغام ہمارے شہر سے نکال کرتا ہے بیہار کا بیہار اور بیہار کی عوام نے خبول کیا ہماری سوچ ہماری فکر مہراشتہ گئی تو مہراشتہ کی عوام نے ہماری سوچ کو ہماری فکر کو خبول کیا ہماری سوچ اتر پردیش گئی تو وہاں کی عوام نے ہماری سوچ کو ہماری فکر کو ہمارے پیغام کو خبول کیا آگے مرکد سیاسی میں پیغام کو خبول کرنے کی بیچینی ہے تو بیرسا رسولدین کو ایسی کی آواز کو سننے کی طلب ہے یہ کام مرکز سیاسی سے ہم نے آثر کیا تو ہم نے حکومتوں میں آئیوانوں میں اپنے مسائل کو رکھا جبلیت کی مسائل پہل کرانے کی موشش کی تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے طور پر بھی باستر برس کی مجلس کی تاویر میں ہم نے کام کیا مجلس کے پاس کیا تھا اہیہ کے بعد ایک ٹوٹا خرم ایس کامس کا ٹکڑا تھا اور کیا تھا بتاؤ انہی مجلس نے باستر برس کی ڈبلیت میں داروستران کو حاصل کیا داروستران حاصل ہونے کے بعد ایک سکول کھولا آئیٹی آئی انسٹیٹیوٹ کھولا آئیٹی آئی انسٹیٹیوٹ کے بعد سیاسی حالات کا فائدہ اڑھاتے ہوئے انیس سو چوڑی اسی میں داروستران میڈیکل کالیج وہ انہیز نے کالیج کا خیام کیا اور داروستران میڈیکل کالیج کے ذریعے ہزاروں ڈاکٹر آج دنیا کے کولے کولے میں موجود ہیں امریکہ ہو لندن ہو آسٹیلیا ہو نیوزریند ہو سولی عرب ہو خلی ہو کوویت ہو دوباری ہو ہندوستان کا کولا کولا دنیا کا کوئی بڑا شہر ایسا نہیں جہاں پہ نکر میڈیکل کالیج سے پاس بھولے والے ڈاکٹر آج سنمان انجام نہیں لے رہے آج دنیا کے ہر کوئے مجلس رتحاد مسلمین کے انجنرین گریجویٹس موجود ہیں آج شہر ہیڈر آباد پویسی ہاسپیڈل جیسی آلی شہر عمارت کھڑی ہے بیماروں کا ایناس کرتی ہوئی آسرا آسپیڈل آج سے دن برس پہ بیس پچی سنا اسکویر فکر تھا آج ساڑھے چار لاکھ اسکویر فکر تعمیر ہوا دو سو کور اس طرح سے ایک سوپر سکشاری بی کا ہاسپیڈل آج کھڑا ہے غریبوں کی خدمت کرنے کے لیے کم سے کم خرصے پہ بڑے سے بڑے علاق کا انتظام ہوئی سی وصول ہاسپیڈل ہے کیا یہ کام نہیں ہوئی ہوئی سی ہاسپیڈل کے کیمپس ہے صرف دو ونڈی گئی ہے ایک اور دوسری خریب پچاس ہلا سکوئر فٹ کی میڈیکل کالج کی مارک لیکن آج ہوئی سے ہسپیڈل کی مارک ہے سالے ساتھ لاکھ سکوئر فٹ کی تو دیر لاکھ سکوئر فٹ پہ میڈیکل کالج کی نہیں مارک کینسل سنٹر کی مارک دو لاکھ چالیس ہلا سکوئر فٹ ہسپیڈ کی مارک گرل ہسپیڈ دیر لاکھ سکوئر فٹ بوائز ہسپیڈ دیر لاکھ اگر ہم صرف میڈیکل کیمپس اویسی اور اسرا کا لے لیں تو ساڑھے چولہ ناکھ سکوئر فٹ کی تعمیروں کی امارت آر کھڑی ہیں اسرا ہسپیڈ کے پیچھے پندرہ سودے زمین پر پارکین لاکھ بن رہا ہے سات منزلہ سات منزلہ پارکین لاکھ گاڑیاں ایک طرف سے جائیں گی دوسرے طرف سے بھی جائیں گی کیونکہ مجھے احساس ہے کہ اسرا ہسپیٹین میں آنے والے مریضوں کی وجہ سے اسرا ہسپیٹین کے پراہ رہنے والے لوگوں کو کافی دوشوالی کافی حریشانیاں ہیں ڈاکٹروں کے گاڑیاں مریضوں کے گاڑیاں جیسے چائے کھڑا دیتے ہیں اس کے لئے پانٹی لاکھ کی مانگ آئے اویسی آسپن میں انشاءاللہ اتالہ دیر دو برس میں اویسی کینسر اینڈ ریسرچ سنٹر کا بھی خیام ہو رہا دیر سو اور روپی اکسر پہ سے کینسر کے آنا ترین خالہ پہ روپورٹک سنجری آئی گاما نہیں پیس چین یہ سارے آلات آئے آیا آپ بتاؤ مجلس اتحاد مسلمی مجھے کام کیا کیا کسی اور نے اتنا کام کیا دار السلام کی عمارت دیکھو دار السلام کی عمارت پہلے ایک ایک کمان تھی آج دار السلام کے پیر کمان ہے دار السلام کے اوپر اور ایک ایک روڑ اور پھر کمان کے ساتھ پورا نور محل جو پرانی عمارت کو ہم نے نیا بنایا اور پورے دار السلام میں کیمپس کو بنا رہے ہیں اور ایک ساڑھے چار ہزار لوگوں کے بیٹھنے کا ایک عالی شان آڈیٹوریم بیلہ السلام میں انشاءاللہ اتالا آلے وار ارے یہ کام کسی اور نے کیا کیا بتاؤ ارے ہم کام کرتے ہیں کام کے ذریعے اپنی مہچان کو چھوڑتے ہیں کوویڈ کے وقت کتلا کام کیا اسرا ہسپیل وہ اویسی ہسپیل میں ہم نے خویل پانچ سو پیشنوں کا علاج کیا کوویڈ کے بعد لوگ بولے کیا سرا کو کھول رہی رہی ہو اویسی کو کھول رہی رہی کوویڈ کے علاج کا انتظام کر کھول چھوڑتے ہیں چالیس نیرے ویڈی درز لیے پاندرہ ہائی کو نیزر کینراز لیے مجدی پیارہ اور فائی پیارہ مانی درز لیے پورا ایک فلور اشرا میں پورا ایک فلور دوستو پیس کے ساتھ آکسیگن ویکیوم اور ایر کے پریشرز کے ساتھ انتظام کرائے رات و رات بنائے پاندرہ بیس دن میں بنائے ایک و پن بنائے دفتر کو بنائے اور وہاں پر ہم نے حیاس کروایا دوسرے دوا خانوں میں دس دس لاک بیس بیس لاک کی ہے ہمارے پاس دیر دو لاک تین لاک میں بھی ہم نے علاج کیا دوائیاں نہیں کی ریمیلس ٹیر نہیں تھی یہ دوا بنائے دوسرے دوا جو ضروری تھے پورے بنائے سٹاپ بنایا پی ٹی جت نہیں تھے ماس نہیں تھے سب کو انتظام کیا اور کام کیا کوئی معمولی کام نہیں تھا کوئی آسان نہیں ہے آئے سیاسی جماعت کا کام ایوانوں میں لانا روڑ بنانا مولی بنانا پانی کی لین بیشانا لین لگانا یہی ہوتا ہے لیکن مجلس اتحار مسلمی بلدی بردی آسانی سے حق کر تعلیم کا کام کیا سفت کا کام کیا آپ کے دکھ اگر میں آپ کے نگیان میں ایک اگر کیا کشی اور نے کیا لاب داؤ میں ایک طرف ان دوا خانوں کو دیکھتا طرف تنہا تو دوسری طرف ایک لاکھ راشن کے کس ہم نے تحسین کیے ایک لاکھ پکا ہوا کھانا ہم نے تحسین کیا کیا کسی نے کیا یہ کام اے لوگ تو دولت بڑھور کر چلے جاتے ہیں ہم دولت بڑھورے نہیں اس عوام کی محبت اور دعاوں سے جو اختیار ملی جو محبت ملی جو خیال ملی جو طاقت ملی اس کے ذریعے اندہ نے ہم گولے گاروں کو اس حادر بنایا کہ اندہ کی اور آگ کی دعاوں کی ویدہ سے اندہ نے ہم کو کچھ دولت سے نوال تو ہم نے اپنے گھروں کو نہیں ملے کیا کسی اور نے ایسا کام کیا اگردین ویسی کو فرقہ پر کہنے والوں میں تم سے سوال کرتا ہوں تم نے کتنے غریبوں کو اناج دیا کتنے بھوکوں کو کھلایا کتنے بچوں کو بڑا رہے ہو لے تم سے سوا اور آج جہاں میں کھڑا ہوں اس جنسے کی بنیاد بھی رکھنے والے کا نام پر بی لوگ سن ہے ایک محام پر یہ الاخہ کبھی چندران گھٹے میں تھا نصر بی مغر پورا سلطان شاہی سید نی چھمتر علی آمان لال رگوازا سلطان شاہی چھترین آتا کمی خرکے اپو پوگرا یہ سب بارکس تک بلا بڑا طلاف کٹا امان لگر امان لگر کارمی رنگ لی کھرکی اندھیل لی گری یہ سارے راست چندران لگوز میں اگر دین اوگر سے اپنے خلقے کیا امان کی اس خوربانی اس اعتماد اس محبت کو تغییر کھلا نہیں شکھتا جب ایک پچیز برس کا نوڑوان اپنے باپ اپنے صدر کے حکم پر آکھ کے ربیان میں آرہا تو آپ نے اس نوڑوان کی نوڑوانی کو نہیں بیتا آپ نے مجھے کامیاب نہیں تو ادبر دین ہوئے سی یہ نقاخہ اس کے حلقے میں سر دودھ نے کے راب کیا اس حلقے کو فراموش کر گیا آرے آج یہ عشق میں پرانا جو شادی خانہ تھا مہا پر اس کول کی عمارت پر نہ کر دیکھو چول سو دست عبین پر سات منز عمارت سات ہلار سکوئر فرد کی عمارت کس کے لیے چا میرے لیے چا میرا دھر ہے چا میرا مہر ہے نہیں غریب یتیم بے سہارا بچے جو کبھی سکول کچھ جاننے کا سوچ نہیں سکتے ان کے تعلیم کے انتظام کی لیے وہ ایک عالی شام عمارت کھڑیے اور وہ جب کھڑی ہے تو کوئی خیراتی یا اندانی مدبسہ نہیں ہے عرب پتی گھور پتی کے رئیسوں کی اور ہاتھ پہ پڑھنے والے سکول وں میں ایسی شامدار کلاس روم اور ایسی شامدار بڑھنی نہیں جو بڑھنی 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 اور بڑھنی بڑھنی اور ایک عمارت جونیئر کالیج جمال کالیج اس کے باوہ نگل میں سکول سکول سرارہ میں سکول بڑھنی بڑھنی کے جی اور بی کا کیمپس ارحال جو بی بائی باس میں تعلیم کے میگان میں میں کام کیا ہے اگر ان سارے امانتوں اور زمین کی خیمت اگر آج کی مارکٹ کے بیریوں کے لگا نہیں جائے تو کم از کم پانچ سو گھوڑ کے اساسح ہے جو میں نے عوام کے نام کر دی آپ کے نام یہ کام ہم صرف زمانی نمہ خرص نہیں کرتے کام کرتے شاید آج میرے انداز بیاء انداز گفتم آپ کو پسند آئے کہ حضر پر امیسی وہ فر فر تیز تغار تغریر نہیں کرے ہیں نہیں جب جس چیز کی ضرور رہے نہیں اکبر اگری اگری تغریر آج یہ بھی بات عوام کے سام میں لائی ضرور ہے اس لئے سی ایس کی بی سی 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 ہم ہماری وجہ سے ہوا اور آج لوگ کہتے ہیں سیکیٹری ریٹ کی مسجد کے بات ہیں سیکیٹری ریٹ کے مسجد شہید ہوں ہم کو بھی برا ہو ہے لیکن کیا تین سو گز اور ایک دیر سو گز کے بات خرید پندرہ سو گز زمین کو سیکیٹری میں ہم نے حاصل کیا سی دنست نے مجھ سے کہ آپ نقصہ بنا آئیے آئیے نقصہ لانا چاہتا تھا نہیں آسکا لیکن ضرور بتاؤں گا اتنی بہترین مسجد و اللہ کے گھر کی ویسائنی اور خودصورت مسجد ملی ہے کہ دیکھنے والے دیکھ پر بولیں گے کہ باخر میں کیا خودصورت مسجد ہے مسجد جہاں تھی وہی پر بلے ہی جتنی بری 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 انشاء اللہ منجلس ہے ہم ہے ضرور کریں لیکن اس سے اہم کام جو ہم نے کیا میں سمجھوں گا کہ منجلس کی تاریخ ساتھ کامیابیوں میں سے ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس کو اس کی حقیقی جگہ نہیں ملی اس کار نام اور وہ کار نام کیا ہے نوٹرائز ڈاکیمنٹ نوٹرائز ڈاکیمنٹ ریجسٹر ڈاکیمنٹ کے برابر ہوں گے انشاءاللہ یہ کام بھی ہم نے کروا ہے کیا یا طلاب کرتے میں نوٹرائز پر گھر نہیں نوٹرائز ڈاکیمنٹ پر ہے ریجسٹر ڈاکیمنٹ نہیں نہ خرض ملتا ہے نہ اس کاغس کی کوئی ولد ہے لیکن منجلس اتحاد المسلمین کی ممائند دنی پر چیف منسٹر نے کہا کہ اور نوٹرائز ڈاکیمنٹ گھر 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 آج پرانے شہر آلہ نوٹری کم نوٹری کے کام سکتا وہ کام ہے آلے کام ہم کرائے لیکن اس کے لازمی انظام کہ ملوس کیا پھول خلال غار کرو غار کرو آج دشمن پورے سروس سامانی کیا ساتھ آگے پر کر آرہا ہے ہم پروار کرنے کے لیے ہم کو نشان آنا رہا ہے نئے نئے منصوبے لے کر ہندو راستر بنانے کی بات کر رہا ہے تو سردی گل سرنگ کی بات کر رہا ہے رو انگیا پاکستانی آنے کی بات کر آنے اگر وہ انگیا ہے پاکستانی ہے تو کشن گل 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 تم ہور منسٹر ہے نا ہمیش شاہ تم ہور منسٹر ہے کشن گل گل منسٹر وہ سٹیٹ پر ہوم ہے کیا سو رہے ہیں پاکستانی ہیں یہاں پہ اور تم سورے صرف صرف دھوکہ دینے کی بات کر بے کچھ نہیں ہے لیکن صرف باتیں آرے آپ بھور کرو کیا یہ لوگ کچھ کر رہے ہیں کیا ان کے چاہنے والے ان سے سوال کر رہے ہیں نہیں کر لیکن ہمارے جانے والے ایک ہزار سوال آت کے ساتھ ہم سے سوال کر سمجھو مجھے جو سنانا ہے میں سماؤں گا تم کو جو سننا ہے میں نہیں سماؤں گا سننا ہے سنو جان آئے جاؤ مرخ خطر آلہ سے میں کوئی مداری نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی چوکر نہیں کہ تم کو حساؤں میں حق بیان کر رہا ہوں میرے دل پہ کیا خود رہے ملے مالوں میری جان خطر میں میری شریعت خطر میں میری مسجد خطر میں میری آبادیا خطر میں میری شریعت خطر میں میری میری بہن میرے بچوں کا مصطب خطر میں حسانے کے لئے نہیں وہ طرف کو لے کر تم کو چگانے آیا ہو چگانے آیا خدا رہا سمجھو سی اے ناسی کوئی چھوٹا خانون نہیں ہے شریعت کا خاطرہ کوئی سوٹی بات نہیں ہے بابری مسجد کی شعر کوئی سوٹی بات نہیں ہے تاڑا آز بوٹا میں ہمارے بچوں کی دیلے کوئی سوٹی بات نہیں ہے اخراف کی موت کوئی سوٹی بات نہیں رقمر کی موت کوئی چھوٹی بات نہیں خدا رہو کرو سمجھو اگر آدمی تم کو صرف مسئلہ پناہ صدق آئے تو اللہ تم کو کبھی بات نہیں کرے گا ہم سب کر دنیا سے جانا ہے جب دنیا سے جانے گے تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا کہ ایسے اس وقت میں بھی مسترہ پناہ کرتے رہے سوتے رہے خواب مفلت میں رہے جب ہماری شناف تک آج ہم سے کہتے ہیں کہ ہم فرطہ پرست ہم فرطہ پرست نہیں ہے مفلت رہے اگر اگر ادیل ایسی فرطہ پرست نہیں ہے اگر ادیل ایسی انساق پرست ہے حق پرست انساق کی آواز کو بلند کرتا ہے حق کی بات کہتا ہے اگر میرے سامنے ایک طاقت ور ہے ایک کمزور ہے تو میں کامزور کی مدد کروں یا کمزور کی مدد کروں کس کی زور سے تو ہندوستان میں کمزور کون ہے پیچھے کون ہے پچھرا ہوا کون ہے عوالی نمائند کے ایسی سے میری ذمہ داری ہے کہ کمزور کو آگے بڑھاؤ پچھڑے کو مدد کروں پیچھے والے کو آگے بڑھاؤ اور وہ پیچھنا ہوا پیچھے کم دور اگر کوئی ہے تو وہ ہندوستان کا سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہے اور میں اس مسلمان کے رہا ہوں تو کیا بلد ہے کیا میں مسلمان کو تعلیم میں آگے نہ بڑھاؤ کیا میں کم دور مسلمان کو روز گار میں آگے نہ بڑھاؤ نہ انصافی حق تنفیق شکار مسلمان کی حق کے لڑائی نہ رہو ضرور لڑوں گا لڑتے لڑتے دنیا سے رخصہ کھولا ہوں گا لیکن میری لڑائی کم گور ہندوستان کی اخلیت مظلوم حق سے رہروم مسلمانوں کو لڑائی جائی رہے اور یہ لڑائے اور یہ کہنا چاہتا ہوں ہم اس ملک کے دوسرے دلدے کے شیئری نہیں ہے ہم بھی اس ملک کے برابر کے شیئری ہے جتنا اس ملک پر نیل 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 اتنا ہی اس ملک پر اپر اتنا ہی ملک پر ماتھے پر ایسائی کا بھی سکھ کا بھی ہے گرے میں سنیل رکھانے والے ایسائی کا بھی ہے پانسی کا بھی ہے یہ ملک کسی کی ایک کی باقی جاگی نہیں ہے نہ میری جاگی ہے نہ کسی قانی خاندان کی جاگی ہے نہ مینوں خاندان کی جاگی ہے نہ کسی ردی خاندان کی جاگی ہے نہ کسی راؤ کے خاندان کی جاگی ہے نہ نرندر موی کی جاگی ہے یہ ملک سکھ gouvernement ہے اور اس ملک پر صوت کا براؤر کا محافت ہے کہتے ہیں کہ گروہ دینوں ایسی میں ہندو گارڈ این گارڈ ایسی پر ہم لاکھتا ہوں میں اگواریں بڑا دو دن میں نے کہا کہ گروہ دینوں ایسی کی آدھر سے وہ ہندو بابانوں کو بولتا ہے نہیں کبھی نہیں بولے ہم نہ بولیں گے آئے کیا بھول گئے اسی الان دروازے کی مہاکالی کی مندر ایک سو بیس گرس پر وہاں کے ہندو آ کر مجھے بولے اکبر صاحب ہم بی جی پی کے دروازے پر دستک دے دے کر تھک گئے فریاد کر کر کے تھک گئے کانگریس کے پاس بھی جا کے تھک گئے پی ڈی پی کے پاس جا کے تھک گئے پی آر ایس کے پاس بھی جا کے تھک گئے اب آپ کے پاس آئے ہیں یہ وہ نالو کی پرانی خدی مندر ہے اس کے لیے آکھ ہی کچھ کری تو کیا پروسین ایسی نے چیف منسٹر سے نمائن جاتی کہے گا وہ کام جب بی جی پی نہیں کرائی وہ کام جو ہندو ناستہ بلینے کی بات کرنے والی چبات نہیں کرائی مہاکالی کو دس گوڑ مندر کرا کے دینے والا اٹھ پر اٹھ پی نویس کی ہے کیا مہاکالی ہندو گوڑ ہیں گوڑشس نہیں مہاکالی فرم کروائے لال دروازے چھوڑی ناکا اوپو گڑا کنڈی کر کے گوڑی پورا سنا چاکیس کہہ رہنے والے بی جی پی کچھانے والوں تم نے بی جی پی کو آر دیا تم کو کیا ملا ان لوگوں نے مجھے دیا دوا خانے میں سکول ملا سب کچھ ملا کیا بیجے بیجے تمہارے بچوں کے لئے کس سکول ملا آپ کو جو رجل نہیں ہے بولنے کی ان کو بولنے دیئے میرا سوال ان سے لال دروازے والوں کوئی سکول ملا گوڑی پورا بولو کوئی لوا خانہ ملا بی جی پی کی طرف سے کوئی نوکری ملی ارے میں کہتا ہوں تم مجھے اپنا دشمن کہتے ہو نا اتنے سکول بنایا ارے آج اعلان کرتا ہوں ایک سکول تم کو بھی بناتے دیکھو وہ تمہارا دل ہے یہ ہمارا دل ہے وہ تمہارا دل ہے یہ ہمارا دل ہے آو اگر کوئی سنگم کے لوگ آئیں گے کہیں گے اگر بھائی سکول میں ٹیچر کی ناکری دے دو تو ہندو کو میں اپنے سکول میں ٹیچر کی ناکری دے دے کے لئے کی غربت ہندو راستر سے دور ہونے والی نہیں ہے بے روز جاری صرف نارے لگانے سے نہیں ہوگی کے ہوا پرشن میں کے جانے سے نہیں ہوگی بیس برس پہلے اگر تم بھی ساتھ ہو جاتے ہیں تو تمہارے پاس بھی ایک دو چاریس پور بن جاتے ہیں ارے یہی ہے یہی ہے ارے ہم کام کر رہے ہیں خدا رہا خدا رہا منظم ہو جاؤ متحف ہو جاؤ اور بی جے پی پی آر ایس کانگریس ٹی ڈی پی کوئی بھی ہو سنلا تم سے گرنے یا خبرانے والوں کا نام مجلس اتحاد مسلمی نہیں ہے نہ تم سے خبراتے نہ تم سے گرتے اکبر و دین و ایسی جے جانے تیار ہے ہاتھوں میں حکریاں پہنے تیار ہے پیروں میں بیریاں پہنے تیار ہے اپنے سینے پہ گوریاں کھانے تیار ہے پولس کی لاکیاں کھانے تیار ہے لیکن اللہ اس کے رسول کی خسن تمہارے سامنے چھوکنے پر تیار نہیں ہے اس لیے کہ یہ سر اللہ کی بارگاہ میں جنتا ہے اور مجھے مجھے فقر ہے کہ میں مسلمان ہوں مجھے فقر ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمد ہی ہوں مجھے فقر ہے کہ میرے پاس سب سے بڑی طاقت ہے اور وہ طاقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرما پڑھنے والا دوسروں کسی کے باپ سے کرنے والا نہیں نہیں کل کے چائے والے سے کرنے والے نہیں کوئی یوگی بھولی سے کرنے والے اورے کسی سے نہیں ہم اللہ سے کرنے والے ہیں اللہ کو ماننے والے ہیں عزت، ظلت، شہرت، مات اور حیات سب رب العالمین کے ہاتھ ہیں رب العالمین کے ہاتھ ہیں اللہ دینے والے ہیں خدا آپ سے بھی کہوں گا درنے وہ گھبرانی کی طرف نہیں ہے دریں گے آئے ہم زندہ ہیں جب تک ہم زندہ ہیں آپ پڑھانے کی طرف نہیں ہے اور جب وہ کائنا تو جب ملت دینوں ایسی سب سے آگے ہوگا اپنا زندہ پیش کرے گا اپنے پہ گولی دے گا پہلے خود مرے گا اور اپنی لاز پر ملت کو کھڑا لے گا ملت کی لاز پر کھڑے ہو کر خیالت کرنے والوں کا نام ملت سے کہہاد المسلمین نہیں ہے آپ ساتھ دو ہم آگے بڑھیں اگر کوئی سمجھ آئے کہ ڈرانے سے ڈریں گے نہیں وہ دیں گے جب تم بول دیکھیں اور ہم سن دیکھیں اور ہم بولیں گے تم کو سننا پڑے گا سریکل سرائی کرنے والا اکبر اپنی لازی کے چار جملوں کی آتش نوائی کا تم مخابرہ نہیں کر سکتے ہیں ابھی میں آپ تمام سے یہی اپیر کروں گا کہ پہلی دسمبر کو پہلی دسمبر کو مجلس کی حق پہ اپنا اوٹ استعمال ہے اس مرتبہ پتن نہیں ہے بیلٹ ہے پتن کے نشان پہ کھپا کابس کو مولنا دبے میں گا دیں ایک ایک اور میرے بھائی کیا ہم نے 20% کام کیا کیا ہم 50% کام کرے کیا ہم 100% کام نہیں کرے تو پھر آپ کا بھی تو فرض ہے نا 100% کولنگ کا ہے یا نہیں میرا حق آپ پر ہے آپ کا حق مجھ پر ہے اور ہمارا حق ہماری جماعت پر ہے خدا آپ اپنے حق مجھ پر ہے ایک ایک اوٹ کو استعمال کرو سمجھو ایک ایک اوٹ کا استعمال کرو حالات نازت ہے وقت نازت ہے اور یہ وقت میں ہم کو اپنے اوٹوں کی طاقت کے ذریعے اپنے منجلس کے امیلوار کو کامیاب کرنا ہے کب پتن تو کھل چکی ہے مانجا اگرین ہے کھلانا اُچ سبہ تراب جانتے ہیں جن کو دھیر دینا ہے جن کو کھینچنا ہے کھینچو پہلی کاریس کے دن منجلس کا نشان پتن ہے ہمھ سے ہمارت تھے 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 ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے